پریامیترہ آج میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ ججمنٹ نیائے کس طرح سے انفلینس ہوتا ہے لیا اس کی پرکریہ کیا ہے یہ کوئی کومنٹ نہیں یہ صرف ایک میں اپنا ریل ایگزمپل دے رہا ہوں میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا جس کا نام تھا ایم ایس ساغر فرسٹ یئر ایم ڈی میں ہی وہ اچانک ایک دن نہیں آیا اور مجھے پتا چلا وہ ایمز کے پرائیویٹ فلور میں ایڈمیٹ ہو گیا ہے میں اس کے پاس کیا ڈاکٹر سے بات کی تو مجھے پتا چلا کہ اس کو ہنوک شینلین پرپیورہ ہو گیا ہے اور جب وہ ریکوور ہو کے آیا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ ساہب اس کی کیڈنی پوری ڈیمیز ہو چکی ہے it's a matter of years it's a only matter of survival in years one day he has to die of the kidney failure کیونکہ ان کی کیڈنی کافی اچھی affected ہو چکی ہیں وہ کوالیفائی کرنے والا تھا اس کا اگزامنیشن میں زیادہ سمیں باقی نہیں تھا لیکن اس کا ایک ساتھی جس کا نام ڈاکٹر آرکی شرمہ تھا وہ بھی ایم ڈی کر رہا تھا اور وہ آر ڈی اے کا پریزیڈنٹ تھا ریزیڈنٹ ڈاکٹرز ایسوسیشن کا اگر یہ پہلے پاس ہو جاتا ہے تو یہ نشت تھا کہ میں ہر چیز کو کنسیڈر کرتی میں میرے سباب کو کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ میں اس کو فیکلٹی میں ریکروٹ کر روں گا جو ایک پوزیشن وہاں پہ کھالی تھی اس لڑکے نے کچھ ایسا شریعت رچا کہ ڈین آفیس میں یہ بتایا کہ اس کو ہنوک شانلین پر پورا ہے اور جو اس کی ایپسنس تھی اس سمیہ میں اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے اس کو ڈاکٹر ڈوگرہ نے ریگررائز کر دیا ہے لیکن جو لیگلی سمبب نہیں ہے اس لیے اس کو اگزام میں نہیں بیٹھنے دیا جائے اس کا سپسٹروپ سے کارن یہ تھا کہ وہ اگر اگزام میں نہیں بیٹھتا ہے تو وہ نیکس سیمیسٹر میں اس کے ساتھ بیٹھے گا اور پھر تو وہ چیزوں کو مینیز کر ہی لے گا ویسے ہی ہوا اس نے ڈین آفیس میں ریپریزنٹ کیا وہ آڈے کا پریزنٹ تھا اس کی بات مانی گئی اور اس کو اگزام میں بیٹھنے نہیں دیا گیا پہلی بات یہ ہوئی کہ کتنا وقتی سوار تھی اور دوسرے کے ایون جس کا معلوم ہے کہ وہ ایسی استطیق سے سفر کر رہا ہے جس میں اس کی مرتوی نشیت ہے اس کے لیے بھی تھوڑا سا بھی دیاوان نہیں ہوتا پہلی بات یہ نوٹ کرنے کی ہے دوسرا اس کے بعد یہ آرکہ شرما کو میں نے ریکروٹ کرنا پڑا کیونکہ ہماری پوسٹ ایڈوڈائز ہو گئی اور اس میں اس کو لینا ہے تھا ایڈوڈائز ہوئی ایڈوڈوڈ اس کو لینا ہے تھا تو اس نے کوئی کینڈیٹ آوائینبل تھا نہیں تو میں نے اس کو رکھ لیا کیونکہ ایم ایس اگر کا تو اگزام ہوا نہیں حالانکہ اس سے وہ سینئر تھا لیکن وہ ایک سال اس سے پیچھے ہو گیا اب اس کے بعد تو میں نے کوئی ہماری پیر بس کو ایکسٹر کوئی جگہ تھی رہی تو میں نے اس کو کھا کہ تم یو پی ایس سی میں اپیر ہو یونیڈ پرڈوڈوڈکس پرمیشن میں جو لیکچر کی پوزیشن آتی ہیں ایکسپرٹس کی پوزیشن آتی ہیں اس میں اپیر ہو وہ اپیر ہوا وہ ایکسپرٹ کی پوزیشن میں بھی سیلکٹ ہو گیا اور لیکچرر کے لیے بھی سیلکٹ ہو گیا لیکچرر یاد نہیں کہ لیڈی آڈنگ بیڈیکل کولیج اور مولانا ازاد میڈیکل کولیج یا پھر سینٹرل کا یہاں جہاں بھی میڈیکل کولیج ہے وہاں پہ وہ جا سکتا تھا اس میں اس کا پروپر سیلکٹشن ہو گیا لیکن جب اگزامنیشن اس کا میڈیکل اگزامنیشن ہوا تو اس میں پھر وہی وہی آرک شرما نے کمپلینٹ کر دی کہ اس کو ہنوک شنلن پر پورا ہے اور یہ لڑکا اس کا بیسٹ فرنڈ ہے یہ اس لیے بیسٹ فرنڈ ہے کہ میں اس سے فرنڈشپ اگر مینٹین کروں گا تو یہ میری شکایت نہیں کرے گا وہ اس سے بیسٹ اپنی فرنڈشپ مینٹین کرتا ہے پر شکایت بھی کرتا ہے تو اس کی شکایت کر دی گئی اس لیے اس کا سیلکشن نہیں اے جے ایکسپرٹ ہوا اور نہیں اے جے لیکچرر یا آج کا اسسسٹن پرویسر اس کا لیڈی ہڈنگ میڈیکل کالیج اور مولانا جاد میڈیکل کالیج میں جہاں پہ اس دونوں جگہ پہ اس کا ہو چکا تھا یا نہیں تین جگہ پہ اس کا سیلکشن ہو چکا تھا وہاں پہ اس کو لیا گیا اس کے اگنسٹ میں وہ ہائی کورٹ میں اس نے پرٹیشن ڈالا کہ صاحب میں اس طرح سے بیماری سے سفر کر رہا ہوں مجھے یہ ایپوانٹمنٹ دے دیجئے گا میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں کہ میں کسی طرح کبھی بیچ میں اگر میری کوئی پرابلم ہو جاتی ہے مرتی ہو جاتی ہے کچھ بھی ہو جاتی ہے تو جو بینیفٹ بلتے ہیں ان کو میں کلیم نہیں کروں گا یہ ایسا میں نے اس کو اڈوائس کیا تھا کہ تم کورٹ میں یہ ڈالو کہ صاحب میرے کو نوکریت دے دو جب تک میں جندہ ہوں تب تک کام کروں گا جب تک پرستی میری ہے میں کام کروں گا جس دن مجھے میڈیکلی انفیٹ ہو جاؤں گا کام نہیں کروں گا اور اگر میری برتی ہو جاتی ہے تو میں کسی بھی بینیفٹ کی بھی کو نہیں چاہوں گا اس نے اسے بلایا بلا لکھوٹ میں لیکن اب اسی وقت میں نیشنل انسٹیٹوٹ آف کرنیلوجی انڈ فرنسکس آئسز میں لیکچر کے لی جاتا تھا اور دلی کے جو جوڈیش لیکٹیم ایک ایک ایڈیوی تھی وہاں بھی لیکچرز لینے جاتا تھا بہت لیکچرز لیتا تھا میں پرائے کوئی ایسا ویک نہیں جاتا تھا جب لیکچرز نہیں لوں تو وہیں پہ اور سی بھی ایک ایڈیوی بھی جاتا تھا میں اور وہاں پہ جیدہ تر جوڈیشن آفیسرز اور انویسٹیگیٹنگ آفیسرز آتے تھے ایک بار ایسا سمائے کو چھوہا کہ چالیس جیوڈیشل آفیسر نیشنل انسٹیٹر آف کرنیلوجی اور فرنسک سائنسززز میں جو سیشن جیزز کے رینگ کے تھے جن کو یہ ادھکار ہوتا ہے وہ سب وہاں پہ موجود تھے اس سمسیہ کو میں نے ان کے سامنے رکھا کہ میرا ایک سٹوڈنٹ اس طرح سے فرسٹ ویئر میں اس کو ہنوک شان لین پر 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 ہو گیا اور اس کی لائف اب لیمیٹڈ ہے پر وہ اتنا انٹریلیجنٹ ہے کہ وہ تین سلکشنز میں سلکٹ ہو چکا ہے لیکن اس کو دینیل سرویس جوان کرنے کے لئے اس لئے کیا جا رہا ہے کہ اس کو ایچ ایس پر پیورہ ہے جس کو میڈیکل میں میڈیکل بورڈ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے اور وہ یہ لکھر کے دینے کو تیار ہے کہ مجھے کسی طرح کی کوئی بھی سویدھائے یا بینیفٹ نہیں دیے جائے پر جب تک میں جندہ ہوں مجھے کام کرنے دیا جائے اور مجھے اس کی سیلوی دی جائے آپ لوگ کا کیا اپینین ہے چالیس کے چالیس ججو نے ایک سر میں مجھے کہا ساپ بلکل اگر وہ میڈے سامنے آئے گا تو ہم اس کے فیور میں ججمنٹ دیں گے اب میں آتا ہوں پریکٹیکل میں پریکٹیکل میں وہ لور کورٹ سے لے کر کہا ہائی کورٹ تک گیا مجھے نہیں پتا وہ سپریم کورٹ میں گیا اپنی گیا پر ہائی کورٹ تک تو وہ گیا اور اس نے ساری پرستیتی کو ایکسپلین کیا پر کسی بھی جج نے اس کو ریلیف نہیں دیا اور فائنلی وہ انمپلڈ رہا اور لائی فینس کمپنی کے ساتھ میں اس نے اپنا اٹیجمنٹ کیا جہاں پہ اس کو ہر کینڈیٹ کا ایگزامیشن کرنے پہ میڈیکلی فٹ ڈیکلئر کرنے پہ کچھ فیس ملتی تھی اور اس طرح سے اس نے اپنا جیون یاپنی کیا اور بات میں اس کی وہی رینیل فیلور سے کیونکہ ہنوک شانلین پر اس کو ہو چکا تھا جس میں کڈنی ڈیمیج ہوگی تھی اس کی ڈیتھ ہو گئی خیر اس کے سب سے بڑے دشمن اور جو اپنے آپ کو سب سے بڑا دوست اس کو جاہیر کرتا تھا آرکہ شرما اس کی بھی گلے کے کینسر سے ڈیتھ ہو گئی لیکن میرے سامنے وہی ایک پرشن بنا رہا کہ آفٹر آل ججمنٹ اور قانون کیا ہے آپ لوگ کو اگر کوئی بیچار ہو یا کوئی بات کہنا چاہیں آپ جب اسے کومنٹ میں کریں اور اس کو جتنا ہو سکے اتنا لوگوں تک پہنچائے شاید کہیں یہ سوئی ہوئی انتراتمہ قانون کی انتراتمہ کو جگائے اور اس کے لئے کوئی نیم بنے دھنیوات